السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل کی نماز خود پر لازم کر لو کیونکہ یہ سیطان کے خلاف دن میں تمہاری پہلی فتح ہے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے سے بڑے زنا کرو کیونکہ کرفتی ڈھوپ میں عبر کا ایک ٹکرہ بھی عبر رحمت ثابت ہوتا ہے چاہے وہ برسے یا نہ برسے اللہ جلو سانہ کو پکارو اس کو جو عرص عظیم پر ہے مت پکارو اس کو جو جیرے زمین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری صورتو اور عاموال کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلو اور عامال کی طرف دیکھتا ہے جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف بلا دے اے اللہ مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ انجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر نماز پر نبالوں کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمت انہیں اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سزدے سے سب نہ اٹھائے بدتمیز خطرناک نہیں ہوتے بلکہ نیٹھی چھوڑی نہ خطرناک ہوتی ہے منایا ان کو جاتا ہے جو ناراج ہو جو مصروف اور بیزار ہو ان سے دور چلے جانا ہی بہتر ہے جب تم اپنے ماں باپ پہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھو تو الحمدلہ کہا کرو کیونکہ کچھ لوگ ان نمہات کو ترستے ہیں گھبرانا نہیں اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے کسی کو خود دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے اور جب رب ملتا ہے تب سب ملتا ہے کبھی کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا زندگی سے جوری خرقوں سے فنا ہو گئی لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے بے سفوہ بڑی حکمت والا ہے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری اولاد بولنا شروع کرے تو اس کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاؤ سیزہ اور رشتہ دونوں نازق ہوتے ہیں مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے سیزہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فین سے جنت والے جب جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ کیا چیز انہیں جہنم میں لے آئی تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے سرح مدسر ہر خاندان میں ایک سیطان صفت مرد یا عورت جنہم ہوتا ہے جو دوسروں کے ہستے بستے گھر میں آگ لگانے کا کام سر انجام دیتے ہیں ایسے فسادی لوگ اللہ اور اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فس نہیں ہوتے بلکہ دوسروں سے حسد کر کے دوسروں کے گھر کا سکون برباد کر کے انہیں فسی ملتی ہے جب کبھی تمہارا دن بنا کسی وضع کے اوداس ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری روح پودا کا ذکر مانگ رہی ہے بے سک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہے چومنے اور پوزنے میں فرق ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہر سے تین سو ساٹھ بھٹو کو نکال فینکا جو پوزی جاتے تھے اور ایک پتھر کو جمع دیا جو چوم آ جاتا ہے بلست کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے اچھا ہو کسی عالم کے ساتھ زمین پر بیٹھا جائے دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے مگر اچھے کردار اچھے اخلاق والے ہمیسہ زندہ رہتے ہیں دلوں میں بھی لفظوں میں بھی اور دعاوں میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا کا سب سے مسکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام ہے دوسروں پر تنقید کرنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لاکھوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں بات تو یہ ہے کہ ایسا دوست بناو جو تب تمہارا ساتھ دے جب لاکھوں تمہارے مخالف ہو بدترین گناہ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا بھوری لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے جب زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے تو پھر پہلا حق خاموسی کا ہی بنتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے خسی کے لئے کسی دوسرے کے خسی خواب میں مت ملاو تمہاری وہ خسی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنش ہو اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس پر راجی رہو تو سب سے بہتر دولت مند ہو جاؤ گے احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ لیکن اہمیت کی لحاظ سے بہت بڑا خزانہ ہے پرستو کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا خات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے زبان کی کیجی اس ماہ پر مت چلاو جس نے تمہیں بولنا سکھایا قرآن کی طاقت سورہ یحسین تمام خواہیسوں کو پورا کرتی ہے سورہ رحمان چہرے پر نور لاتی ہے سورہ ہوا کیا رزق میں قصادگی لاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو بھی جنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے میں پانی پھنچنے کے بعد جنگ لگ جاتا ہے جس عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کونسی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کا زیادہ دھیان رکھنا اور قرآن کا پڑھنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے برسہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں امام علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا یا آلی بندے ہوئے یا خصیم ہوئے پوریز کا کہاں سے ملے گا امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جہاں سے اسے موت ملے گی حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے گزارس کی تھی جو سخص مجھے دفنائے گا اسے قیامت تک زندہ رکھنا آدم علیہ السلام کو دفنانے والے حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے بغر دواؤں کے سوتے ہو صبح بغر تکلیف کے اٹھتے ہو بغر کسی سہارے کے آتے جاتے ہو بغر کسی پرہج کے خاتے پیتے ہو تو کہونا الحمدللہ جب آپ مسکل میں ہوتے ہو تو اکثر سوچتے ہو اللہ کہاں ہیں یاد رکھئے امتحان کی دوران استاد ہمیشہ خاموس رہتا ہے مسکل وقت بھی ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق لارچی اور مکار لوگوں سے پاپ کر دیتا ہے سچ تو یہ ہے کہ اگر تو پھر بھی بھرم رکھ لیتی ہیں اپنے تو صرف تماسہ ہی بناتے ہیں فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی جسم میں گوست کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہے تو تمام جسم درست ہے اگر وہ فاسد ہے تو تمام جسم فاسد ہے سن لو وہ گوست کا ٹکڑا دل ہے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مذہب سے اگر انسانیت اور خدمت نکال لی جائے تو عبادت باقی رہ جاتی ہے جس کے لیے رب کے پاس فرسطوں کی کوئی پمی نہیں ہے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا طبیعت میں نرمی اور سخاوت انسان کو دسمنوں کی دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے